اے لوگو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی اللذی خلقکم وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا واللذین من قبلکم اور اس نے ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ حضرات گرامیر سب سے پہلے اللہ خالق و مالک کائنات کا شکر ادا کرتے ہوئے خوبصورت ترین مسجد اسے دیکھ کر اس کے مومنین مسجد کمیٹی بنانے والے تعاون کرنے والے تمام آپ کے لئے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تعالی اس مسجد کو ان کے لئے آخرت کا زخیرہ بنا دے اپنے اس گھر کو اللہ قائم و دائم رکھے اور تا قیام قیامت قیامت کی دیواروں تک توحید و سنت کا یہ چجر پھلتا پھولتا بڑتا پھیلتا رہی نبی یونس علیہ السلام کا قصہ آپ نے بہت دفاع علماء کرام سے سنا قرآن پاک حکمت ہے قرآن پاک برہان ہے قرآن پاک دلیل ہے قلام اللہ ہے اللہ کا آخری فیصلہ ہے اس کا آخری الہام ہے اس کا آخری کلام ہے اس میں بڑی حکمتیں راز مزمتیں اختصار کے ساتھ آگے چلتا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ نبی یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دندار دعوت دی واز کیا اللہ کی طرح بولایا توحید کی سمتن کو ہوکا سنایا لیکن قوم نمانی ہمیشہ کی طرح جس طرح اللہ کا نام لیواؤں کی قوم بھاگی ہو جاتی ہے بغاوت کرتی ہے انبیاء رسول اللہ کے دین کی دعوت اس سے پہلے بھی دے چکے تھے بلکہ یونس علیہ السلام سے پہلے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دی اور یہ تاریخ کا واقعہ نہیں ہے قرآن پاک کی بات ہے جب وہ دین کی دعوت دیتے تو لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے شور و گوگا کرتے سیٹھیاں بچاتے حجب اڑاتے استہذا کرتے مذاب کرتے نبی نو علیہ السلام کی استقامت کیا کہنے ہزار سال جو اس سے زیادہ عمر پائی ہیں انہوں نے لیکن دعوت کا دورانیاں ساڑھے نو سو سال ہے نو سو پچاس سال ایک لمحہ کے لئے سوچئے آج ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں گھبرا جاتے پریشان ہو جاتے ایک بار اپنے بچے کو اپنی بیوی کو امسائے کو کسی کو نماز کی دعوت دی اگر اس نے انکار کیا تلملایا لیتو لال کیا تو ہم کہتے ہیں آج کے بعد ہم کبھی بھی تمہیں نماز کی دعوت نہیں دیں گے تم جانو اور تمہارا خدا جانے جاؤ جہنم میں ہمیں ضرورت نہیں یہ بات کرنے کی لیکن انبیاء جو استقامت کا کوہ گراہ ہوتے ہیں استقامت کا پہاڑ ہوتے ہیں ان کی استقامت کے سامنے کوہ ہمالہ بھی نہیں ڈھر سکتا اتنی استقامت ساڑھے نو سو سال تک اللہ کی دین کی طرح بلاتے رہے اور ود سعا یعوس یعوک اور نصر جو ان کے پانچ بزرگ تھے پانچ پیر تھے ان کی عبادت پہ ڈھٹے رہے جمع رہے لگے رہے ایک اللہ کی عبادت ان کو ایک آنکھ نہ بائی ہوا کیا بلاخر نو علی السلام نے اللہ سے ہاتھ ہدا کی ایک دعا کر لی رَبِّ لَا تَزَدْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَوَ اِنَّكَ انْتَذَرْهُمْ يُزِلُّ اِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرَنْ کَفَارَا اے اللہ میں تھک گیا ہوں میں ہار گیا ہوں مغلوب ہوں میں مغلوب ہوں میری مدد کر اور میری مدد اس طرح کر کہ لَا تَزَدْ عَلَى الْكَافِرِينَ دَيَّارَ اب قافر کا ایک بچہ بھی زندہ نہ چھوڑ ان پر ایسا عذاب نازل کر قیامت تک کے لئے نشانِ عبرت بن جائیں تو اللہ خالق و مالکِ کائنات نے نبی نو کی دعا قبول کر لی کیونکہ ہر نبی کی ایک دعا اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا رَبِّ حَمْلِ مُلْكَ اللَّهِ يَمْبَغِي لِا حَدٍ مِنْبَادِ اللہ مجھے میری دعا دنیا میں چاہیے ایک ایسی مملکت دے دے ایسی ریاست دے دے مجھے ایسا اقتدار دے دے ایسا بادشاہ بنا دے مجھے دنیا میں کہ مجھ سے پہلے اور مجھ سے بعد قیامت تک کسی اور کو اتنی بڑی بادشاہ نہ ملی ہے تو نبی نو سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی بادشاہ ملی ہے قرآن سے بات کر رہا ہوں صرف قرآن سے تجری بعمر ہی رخان حیسو اسات وَشِعَاتِينَ كُلَّ بَنَّاِ مَغْوَاسِ نبی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی اتنی قوت دی کہ جنوں اور رسانوں پہ حکومت نہیں کرتے تھے کھیڑوں مکونوں پہ جنروں پہ بلکہ ہواوں پہ بھی ان کا کنٹرول تھا قرآن کہتا ہے تجری بعمر ہی رخان ہوا کے دوش پہ ان کا تخت اڑتا تھا اور ہوا ان کے تخت کو ان کے حکم سے اڑائے پھرتی تھی ایسی قوت اور طاقت کسی کو قیامت تک نہیں ملے گی سائس اتنی مرضی ترقی کر لے لیکن وہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا تصور بھی نہیں کر سکتا اتنی بڑی لیکن دنیا میں دعا کروا لی نبی نو علیہ السلام نے دنیا میں دعا کروا لی آسمان سے پانی زمین سے پانی ہر دو سے پانی پانی اتنا پانی چشم فلک نے آسمان دنیا نے آج تک نہیں دیکھا چوتفان نو میں آیا ہر طرف پانی اور پانی اور کوئی بھی نہیں بچا اللہ اکبر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اوپن چائزتی گئی اے محمد آپ بھی دعا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا لازم ہے اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ لازم ہے ایک دعا کر لو تمام انبیاء نے دعائیں کر لی ہیں حدیثِ رسول ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے حد نبی کوئی ایک چائزتی تھی انہوں سب نے اپنی اپنی دعائیں دنیا میں کرتی اپنی چائزت پوری کر لی لیکن جب مجھے کہا گیا محمد تم بھی مانگ لو اگر یہ احد کا پہاڑ کہتے ہونا جو سات کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے تم اشارہ کرو ہم اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا اے میرے اللہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں جائیے میں اپنی دعا کو قیامت کا زخیرہ کرتا ہوں قیامت کے دن کے لیے میں اپنی دعا کو ریزرو کرتا ہوں کہ جس دن میری کمزور امت گناہگار امت ناہنجار امت میری میرے سامنے آئے گی تو اے اللہ میں اپنی گناہگار امت کو بخشانے کے لیے جس سے وہ دعا کروں آپ نے اپنی اس دعا کو پیچھے کر لیا قرآن نے کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے محمد ہم تیری آخرت کو آخری گڑی کو دنیا کے گڑیوں سے بہتر کر دیں جو اعزاز جو اکرام جو مراتل قیامت کے دن میری اور آپ کے مرشد اور مرسل کو ملے والے ہیں وہ کسی نبی کو نہیں ملے اور انہوں نے وہ دعا کس کے لیے رزل کو آئی ہے اپنی بیوی کے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں اپنے خاندان کنبِ قبیلے کے لیے نہیں میرے لیے آپ کے لیے قیامت تک کی تمام امت کے لیے رسولِ کائنات کیوں دعا کی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور سجدہ کر کے اسے یاد کر رہوں گا اسے تو سب یاد ہے لیکن میں ارز کروں گا مالک تیرا مجھ سے وعدہ ہے میں تیرے حضور صلیب سجود ہوں اے اللہ مجھے دیا جائے وہ بات پوری کی جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اللہ فرمائیں گے سلط ہوتا اشفا مشفا سابر اٹھا مانگتا جا میں تمہیں دیتا جاتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سفارش کریں گے دوستو اور آپ نے صرف یہ سفارش سن رکھی ہے کہ قیامت کے دن ایک شفاعت کبرا ہوگی شفاعت کبرا بولو کیا بڑی شفاعت اس میں امت مصطفی کے معصفہ تمام امتیں شامل کی جائیں گی کیونکہ اللہ تعالی کی عدالت ہی نہیں لگے گی پچاس ہزار سال کے اس لمبے دن میں نبی محترم سجدہ کر کے اللہ سے مانگے گے میرے اللہ حساب و کتاب شروع کیا جائے اب لوگ اتنے تھک گئے اتنے بے بس اور مجبور ہو گئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں دوزخ میں ہی بیچنا ہے دوزخ میں بیچ دیا جائے لیکن قیامت کے دن کس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے وَمِكْدَارُهُ خَمْسِينَ عَلْفَسَلَ اس دن کی لینٹ اس دن کی لمبائی پچاس ہزار سال ہے پچاس ہزار سال آج بیماری کا ایک سال نہیں گزرتا آج کسی کو سردرد ہو مائگرین ہو جائے اس سے ایک سال نہیں گزرتا آج کس کا کرنی فیلئر ہو جائے ہارٹ فیلئر ہو جائے باڈی پارٹس جواب دینے لگیں وہ موت مانگتا ہے دوستو دنیا میں دو سال دس سال مصیبت کے نہیں گزرتے پچاس ہزار سال کی مصیبت کا دن جس میں انبیاء بھی کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی ہائے اللہ مجھے بچا لے اللہ مجھے بچا لے اللہ مجھے بچا لے اس مصیبت کے بڑے دن میں ایک ہستی ہوگی محمد الرسول اللہ جو کہیں گے رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی اللہ آج جو مجھے فکر ہے تو اپنی امت کی فکر ہے ام المومن میں سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول کائنات نے اتنا قیام کیا پاؤں تو آپ کے سو جائے کرتے تھی آپ لمبا سفر کریں اس طرح میں بیٹھا ہوں یا کھڑے ہو بندہ پاؤں اس طرح نیچے ہوں تو اوپر کا سارا پریشر نیچے چل جاتا ہے اور پاؤں سوچ جاتے ہیں ایک بندہ بیمار نہ بھی ہو اگر ہارٹ کا مریض ہے کڈنی کا مریض ہے پھر تو پاؤں اس کے سوچ تھی ہیں لیکن ایک صحت مند بندہ بھی اگزرشن کرے زیادہ چلے کھڑا رہے ایک جگہ بیٹھا رہے تو بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے اس کے پاؤں بھی سوچ جاتے ہیں وہ بیماری نہیں ہے لیٹتا ہے رسٹ کرتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی رات کو اتنے لمبہ خیام کرتے گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے رات کے حصے میں کھڑے دہتے کہ رسول کائنات کے پاؤں متورن ہو جاتے سوچ جایا کرتے ام المومنین کہتی ہیں کہ رسول کائنات اگر رات کو لمبہ سجدہ کرتے تو ان کا سجدہ کتنا ہوتا تھا جتنا قیام تھا دو گھنٹے کا خیام ہے دو گھنٹے کا رکوع ہے سجدہ بھی دو گھنٹے کا ہے فرماتی ہیں کہ جتنا قیام تھا اتنی لیندھ ہی رکوع کی تھی جتنا رکوع تھا اتنی لیندھ ہی سجدے کی تھی طرح سوچئے سوچئے ہم سے تین منٹ سجدہ نہیں ہوتا کبھی گڑی سے ٹائم دیکھیا آپ تین منٹ سر سجدے میں رکھنا دیکھئے کس طرح ہڑیاں چٹکتی ہیں کس طرح جسم میں تھکاوٹ کی لہر دوڑ جاتی ہے کس طرح پورے کا پورا جسم تھررانے لگتا ہے ام المومین کا سنیئے کہتے ہیں کہ رسول کائنات نے اپنے اس حصوں کو کبھی اپنے اس پیلو کے ساتھ نہیں لگایا ہم تک چاہتے ہیں ایسے ایسے کرنا شکر دیتے ہیں صحابہ کہتے ہیں میں رسول کائنات کے سجدے دیکھ کر محمد رسول اللہ پہ ترساتا کہ بازو کھول کے سال اور ناک زبین پہ ٹکا کر لمبا سجدہ کرتے اتنا لمبا کرتے اتنا لمبا کرتے کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے بطن کو بھی اس پیلوں سے جدہ رکھا ہے اپنے بازو بھی اپنے ان پیلوں سے جدہ رکھے ہیں ترہ سنت کے مطابق اس طرح آج سجدہ گھر جا کے کرنا اور پھر وقت بھی دیکھنا اور پھر اپنے پیر و مرشد کے سجدے کو یاد بھی کر لیں ام المبین کہتے ہیں کہ ایک دن سجدہ اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ مجھے یہ وہم ہوا مجھے یہ وہم پڑھ گیا کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلتے نہیں ہیں اس طرح بے حص و حرکت جامد ہیں جیسے کوئی پتھر ضمی میں پڑا ہوا ہے میں ڈھری میرا دل دھڑکنے لگا کہ رسول کائنات مفاد پا چکے ہیں میں آگے بڑی اور میں نے رسول کائنات کی ایڑی کو یوں ہاتھ لگایا تو اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ پریشان ہو گئی ہے تو آپ نے اپنا پاؤں تھوڑا سا حرکت دے کے بتایا عائشہ فکر نہ کرو ابھی محمد کی سانسیں چل رہی ہیں دوستو ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس کی عبادت بھی اللہ عبادات بھی اللہ معاملات بھی اللہ وہ پیارا پیغمبر توحید کے لئے کھڑا ہو جائے اور جب ذکر کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ میں آپ کے سامنے جو بھی روایات بیان کر رہا ہوں قرآن کی آیات تو آپ چاندتی ہیں ترجمہ کر رہا ہوں جو احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ احادیث صحیح ہے الحمدللہ کہیے الحمدللہ آپ جو سنیں اسے بے گھڑک آگے بیان کر سکتے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب طوفان نو آیا تھا تو ایک تو نو علیہ السلام کا بیٹا کنان تھا نا نافرمان تھا قرآن نے اس کا ذکر کیا نو علیہ السلام نے کہا ارکم معانا یابونیہ اور میرے بیٹھے ارکم معانا آ جا میری کشتی میں سواز ہو جا کیونکہ میں نے اتنی بڑی کشتی بنائی ہے مدد لگی ہے سالہ سال لگے ہیں کشتی بناتے ہوئے اور جب نو علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو یہ مجھ سے گن کا مذاب کرتے تھے یہ پاگل ہو گیا ہے کہتا ہے اتنی بڑی کشتی بناوں گا اتنی بڑی کشتی بناوں گا اس میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھاؤں گا دیکھنا اتنا پانی آ جائے گا کوئی نہیں بچے کا سارے ڈوب جائیں گے وہ آتے جاتے ہیں انہیں بڑائی کا کام کرتے دیکھ کر مذاب قرآیا کرتے تھے لیکن نو علیہ السلام وہ صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا کرتا تھا وہ خموشی اختیار کرتے تھے تقرار نہیں ہے باس نہیں ہے وقت بتائے گا وقت تمہیں جواب دے گا آج تم میرے موں پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہو بیک بائٹنگ کرتے ہو ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں دکھائے گا تو ایک وقت آیا پانی آ گیا ہر طرف سے پانی آنے لگا تو اللہ نے حکم دیا ہے میرے نو ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھا لو اونٹوں کا جوڑا بکری کا جوڑا شیر کا جوڑا کتے کا جوڑا شور کا جوڑا بندر کا جوڑا میل فی میل دونوں بٹھا لیے گئے یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹا حقیق سے حقیق جانور بھی کشتی میں بیٹھ گیا یار بندر سوار ہے سور سوار ہے سور روزے اول سے نفاق ہے پلید جنور ہے صرف ہماری شریعت میں نہیں عیسائیت میں بھی یہودیت میں بھی اللہ نے اگرچہ سے بنایا لیکن آسمائش کی سے ددکارہ لیکن اس کا جوڑا بھی بٹھانا ہے کیونکہ شیطان کو بھی موت نہیں دینی یہ امتحان ہے اگر آج شیطان کو مار دیا جائے تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا سارے فرشتے ہو جائیں سارے اس میں بیٹھ کے مگر نو علیہ السلام کا بیٹا کنان وہاں موجود ہے جزاک اللہ فی وہاں موجود ہے نہیں نہیں دنیا کو بتاو کہ جو اہلِ توحید ہیں وہ سور بھی ہو تو کشتی نو میں سوار ہو جاتا ہے اس جانور میں کبھی شرک نہیں کیا کسی کتے نے کبھی شرک نہیں کیا کسی بلی نے کبھی شرک نہیں کیا کوئی دھرندہ کوئی لگڑ بگڑ کو بیڑیا کبھی کسی قبر پر نظر ماننے نہیں گیا وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے چونٹیا اللہ سے مانگتی ہیں دھرندے اللہ سے مانگتے ہیں پرندے اللہ سے مانگتے ہیں خود خود پریشان ہے کہ وہ ملکہ کو جب دیکھتا ہے کہ اس کے ماننے والے سورج چاند ستاروں کی پوجہ کر رہے ہیں تو وہ پوری توجہ کے ساتھ پریشان ہے کہ میں اپنے نبی سلیمان کو ریپورٹ پیش کروں کہ آپ کی مملکت اور ریاست میں اللہ کو چھوڑ کے سورج چاند کی پوجہ والے بھی ظالم موجود ہیں تو جب اُدھر مجلس لگی سلیمان علیہ السلام کی تو کیا مَا لَا رَالْهُدْغُدْ مجھے خود خود نظر نہیں آتا کہاں ہے بڑے جلال والے نبی تھے کہاں ہے ہدھدھد اور اتنی سخت بات کی خود ہود آیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا اولا ازدہو یا آج میں اسے زوئے کر دوں گا قرآن کی آیت قرآن اب تک قرآن سن رہے ہیں جب خود ہود آیا تو اس نے اپنے نبی سلمان بادشاہ کے تیور دیکھ لیے آتے ہی کہا حضور میرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ نہ کرنا پہلے مجھے وضاحت کا موقع تو دیجئے گا کہا کہو کیا کہتے ہو کہاں چلے گئے اس نیرز کیا میں ایک ایسی قوم سے آیا ہوں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس نے میرا بھی دل جلا دیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر خالق کو چھوڑ کر مالک کو چھوڑ کر پربودگار کو چھوڑ کر حاج دروا کو چھوڑ کر مشکل کشاہ کو چھوڑ کر آج سورت چاند ستار ہے اس کی حقیر بخلوق سے مانگ رہے ہیں اس لیے میرا دل دکھا میں ٹھہرا تحقیق کی اور آپ کے پاس آ گیا ہوں ایسی قوم موجود ہے جو زمین پہ غیر اللہ کو سورت چاند ستاروں کو پوجھ رہی ہے نبی سلیمان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا علیہ السلام کہاں تو اچھی خبر لائے یہ لے خط لے جا اس خط کا تذکہ بھی قان پاک میں موجود ہے اس وقت رسائل کے لیے ہوائی جہاد یہ ڈاک کا نظام تھا پرندے بیسے ہی ان کے گنٹرول میں تھی خد خد وہ رکا اٹھایا لے گیا اگلا قصہ بعد میں آپ پڑھ لیجئے گا شاندار قصہ تخت اٹھا کے لائے پھر وہ مسلمان ہوئی پھر آگے معاملہ چلے کہنے کا مقصد یہ ہے خد خد کا اتنا سا دماغ ہے اتنا سا دماغ لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی کی شراقت برداش کرتا اللہ کے ساتھ کسی کی پارٹنشپ برداش کرتا وہ خود خود کو سمجھ ہے لیکن آج ہمارے مولوی اتنے اتنے بڑے پگڑ ان کو سمجھے نہیں ہزارت میں جانب اللہ ہے نہ ملے تو نبی دو علیہ السلام کے بیٹے کو نہ ملے کشتی میں سور موجود ہے کشتی میں کتہ موجود ہے بندر موجود ہے لیکن بیٹا موجود نہیں ہے ہمیں قرآن نے یہ بتا دیا کہ کشتی میں سور تو بیٹھ جائے گا کتہ اور بلہ تو بیٹھ جائے گا لیکن مشرق نہیں بیٹھے گا کیونکہ مشرق ان سے بھی زیادہ ناپاک اور پلی انم المشرقون نرست مشرق نجس ہے ناپاک بعض چیزیں پلیدی نجس نہیں ہوتی کئی چیزیں پلید ہوتی ہیں ناپاک ہم اسے کہہ سکتے ہیں لیکن وہ نجسے خفیف ہوتی ہیں ہلکی خفیف بولی نجسے خفیف نجسے فقہ کا مسئلہ بھی تھوڑا سمجھ لے نجسے خفیف گائے کا پشعب ہے بینس کا پشعب ہے اونٹ بیٹ بکری کا پشعب ہے حلال جانور ہے ان کے پشعب کتوں کی طرح نہیں ہوتے انسانوں کے پشعب اور پخانے کی طرح نہیں ہوتے آپ نے سرمایا کہ اونٹوں کے باڑے میں تم ناز نہ پڑو لیکن بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو اونٹوں کے باڑے میں وہ بھی حلال ہیں ان کے پشعب اور ان کے پخانے اس تا نجسے خفیف ہیں فکر نہ کرو لیکن وہاں نماز اس لیے نہ پڑو کہ اونٹ کینا شتر ہوتا ہے کینا شتر شتر کا مطلب ایسی اونٹ ہے کینا شتری مشہور ہے کہ وہ زد رکھتا ہے نظر رکھتا ہے جس نے ایک بار بھی اسے مارا ہو یہ نہ ہو اس کا مالک ابھی اسے مار پڑھ چکا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو اور گردند پوچھنے ہڈ پنچ کرنے حکمت ہے محمد الرسول اللہ کی آنبار لیکن کیا ہوا وہاں نماز پڑھ سکتے ہو بکریوں کے باڑے میں اور یہ نگہ اپنے کپڑے دو کر پڑھو صاف کرو چھینٹے تو الکت پڑھتی ہیں کوئی گوالہ یہاں دودھ کا کام کرنے والا موجود ہو سارا دن وہ گھائے بینس کا کام کر رہا ہو تو وہ کہے میں چھینٹوں سے بچ جاؤں اور دن میں پانچ بار گسل کرے پانچ بار کپڑے بدلے یہ تو ہوئی نہیں سکتا پیارے محبوب کی شریعت سو بار آلہ شکر کائنات میں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں کو بشارت دینا لوگوں کو بشارت دینا دین سے ڈرا ڈرا کے دور نہ کر رہا اور یسر اسانی پیدا کرنا ولا توسر لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالنا کہا انٹوں کے بارے میں کام کرنے والو نماز تو تمہاری بھی انہی کپڑوں سے ہو جائے گی لیکن ان کے بارے میں نہ پڑھنا بکری کے بارے میں پڑھ لینا دیگر حلال جنرل کے بارے میں نماز پڑھ لینا اس کا مطلب بھی ہے کہ ان کے پخانے اور پشار نجسے خفیف ہیں ہلکی نجاست ہے لیکن مشرق کے لئے بولا انم المشرقون نجس مشرق نجسے این ہے کتے کا پشاب نجسے این ہے کتے کا پخانہ نجسے این ہے سور کا پخانہ اور پشاب نجسے این ہے نجس کا لفظ بولا دوستو ہمارے بھائی ہیں اس امت کے لوگ سارے دکھے دل سے ارز کر رہا ہوں ہم نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں اللہ خیرے ٹھیک ہوں ٹھیک ہو جائے کہتے ہیں کہ اوپر سے اسے جنہیں محسوس ہوتا ہے ہم اندر سے توئید پرستے ہیں اللہ خیرے اندر سے توئید پرستے ہو باعت سے بھی توئید پرستے ہو جائے دوستو نہیں بٹھایا یا بھنیر کم آنا میرے بیٹی آجا میری کشتی میں سوار ہو جا اس نے کہا ساوی الہ جبل یا اسمونی من الماہ وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ آج مجھے بچا لے گا کتنا پانی آئے گا پہاڑ چوٹی تک تو نہیں پہنچے گا نا میں وہاں پہنچ جاؤں گا نو علیہ السلام تو اوپر سے آواز آئی اسے کہو لا آسم اليوم الا بررحیم بیٹا آج پہاڑ کام آ سکتے سورج چاند ستارے کام آ سکتے آج اس رب جسیوہ کوئی بددگر نہیں ہے پہلے بھی نہ تھا تمہیں غلطی لگی ہوئی ہے پہلے بھی نہ تھا آج بھی نہیں آئندہ بھی نہیں ہوگا لے کر آو اس نے کہا پہاڑ پہ چلا جاؤں گا جب اس نے یہ بات کہی وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُفَ قَانَ مِنَ الْمُگْرَقِينَ ادھر سے ایک تیز لہرائی اور آنکھوں کے سامنے کنانہ نوب کیا نبی کی آنکھوں میں آنسو آگے کہا اللہ میرا بیٹا میرا اہل حقیقی بیٹا تھا اللہ کیا جواب اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكِ اِنَّهُ وَعْمَلُ غَيْرُ السَّالِحِ فَلَا تَصَلِّ مَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْعِ اِنِّي آئِزُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ اللہ فرماتے ہیں اِنِّي آئِزُكَ میں تمہیں بتا رہا ہوں آئیزہ واز کر رہا ہوں بتا رہا ہوں اللہ کہہ رہے ہیں اِنِّي آئزُكَ میں تمہیں بتا رہا ہوں اَن تَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ اگر دوبارہ اس کے لیے بات کی نبوت چھین لوگا تمہیں جاہلوں میں سے کر اسی وقت اللہ سے معافی مانگ لی کتنے سال تبلیغ کی تھی انہوں نے اس کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس مشتق بیٹے کی بات نہ کرنا نبوت چھین لوں گا ساڑھے نو سو سال کی دعوت خاک میں ملا دوں گا اگر میری توحید کو داگ داگ کرنے والوں کی محبت تیرے دل میں جوش مار رہی ہے تو میرا طرح کچھ تعلق ہوئی دوستو خدا رہا توحید کو سمجھو ہر گناہ اللہ قیامت کے دن معاف کر دیں گے ان اللہ لا یگفرو اللہ فرماتے ایک ہی گناہ ایسا ہے جو کرتے کرتے مر گیا اگر زندگی میں اس کی بھی توبہ کر لو تو معافی ہے اگر کرتے کرتے تو مر گیا فرمایا ہر گناہ چھوڑ سکتا ہوں شرق واف کر سکتا آہل الحدیث کی دعوت صبح کو بھی یہ ہے دوپہر کو بھی یہی ہے شام کو بھی یہی ہے آدھی رات کو بھی یہی ہے پولیک کانفرنس پہ کیا دعوت تھی ہارے ایک مولگ اور خطیب کی توحید 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 رسالت حکم اللہ کا طریقہ محمد الرسول اللہ دوستو ہم اس سے دوبارہ جاتے ہیں حکم بولو طریقہ ایک ماتو بنا لے ایک نعرہ بنا لے اپنی لائف میں ہرے کو بولا کرے ہماری زندگیوں میں حکم اتر چکا ہے اللہ کا اور طریقہ اتر چکا ہے مدنی اور مکی سرکار محمد الرسول اللہ دوستو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے رسول کائنات کی قبر اتر کے پاس بہت سے لوگوں کو درس حدیث دیتے ہوئے کہا تھا مَا مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَهُوَا مَا خُوصٌ مِّنْ کَلَامِهِ وَمَرْدُودُنْ اَلَيْهِ اِلَّا صَاحِبَ حَازَ الْقَبْرِ اللہ اکبر ترجمہ آپ کو آتا ہے کہا لوگوں کائنات میں میں ہر بندے کی بات چھوڑ بھی سکتا ہوں لے بھی سکتا ہوں لیکن اللہ نے ایک ایسا پیدا کیا اس قبر میں لیٹا ہوا ہے اس کی کس کی بات میں شک کرنا بھی ہمیں اسلام سے نکال دیتا اس کی ہر بات مانی جائے گی ہم کہتے ہیں ایک ہی ہستی ہے محمد الرسول الرسول ہم جناب ابو بکر صدیق کی بات مانتے ہیں جو رسول کائنات کے برابر آتی ہے جو بات رسول کائنات کے برابر نہیں آتی وہ بھی انسان تھے اللہ کی قسم ہم ابو بکر کی بھی مسترد کر دیتے ہیں عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ نے اسے صحابہ نے اختلاف کیا عمر تو کیا کہہ رہے ہیں یہ جو پانچ انگلیاں ہوتی ہیں ان انگلیوں کی دیت کا مسئلہ دس 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 تو جناب عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی تھی رسول کائنات کی تو انہوں نے کیا کہنے لگے اس انگلی میں طاقت کا بہت کیا چلو اس کے تین اونٹ دیت رکھ دیتے ہیں اگر وہ کسی کی چھوٹی یہ چھنگلی کاتے گا تین اونٹ دینا پڑیں گے اس کے چار کر لیتے ہیں اس کے پانچ چھ سات آٹھ دس کر لیتے ہیں اس کے اور زیادہ کر لیتے ہیں اور یہ اونٹھا اس سے بھی طاقتور ہوتا ہے اس کے اور زیادہ انہوں نے انگلیوں کی پاور کے حساب سے آپ نے فہم کے مطابق پانچوں انگلیوں کے اونٹ مقرر کیے لیکن ان میں فرق ڈال دیا چھوٹی کے بڑی کے ذرا اس سے زیادہ اس سے بڑی کے اس سے زیادہ اس سے بڑی سے اس کے زیادہ اور اونٹھے کے سب سے زیادہ اور یہ حکم جب لکھ کے انہوں نے اپنے اون میں بیجا خیمت میں بیجا مصر میں بیجا اور انہوں نے دیگر علاقوں میں گورنر کو بیجا تو ایک صحابی تھے عوف بن مالک کہی رضی اللہ جب امیر علمہ مینی نمر فروغ کا یہ قاصل یہ حکم لے کے پہنچتا ہے تو وہاں کمانڈر صاحب کو حکم پیش کیا جاتا ہے تو وہاں عبد الرحمن ابن عوف بیٹھی ہوئے وہاں عوف بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیٹھی ہوئے تو ان کے سامنے ایک حکم آتا ہے ان کو حدیث زیادہ آیا کہ رسول کائنات نے فرمایا تھا کہ اِنَّا مِنَ الْعَصَابِ انگلیوں میں سِوَا دیت برابر یہ کیا کرتے ہیں دیت پہ پانچوں انگلیاں برابر ہیں انگوٹھا کٹے تب بھی دس سور یہ کٹے تب بھی دس سور یہ کٹے تب بھی دس سور جو کٹے تو یہ نہیں ہے کہ انگلی کٹ دو دس سور دے دو امیر تو پھر کٹوا دیں گے جتنا زخم لگے اتنا لگا جائے گا ایک انگلی کٹی ہے انگلی ہی کٹنی ہے کے ساس ہے لے کر اگر 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 غریب راضی ہو جاتا ہے کہ میں انگلی نہیں کٹوں گا میری تو کٹ گئی اس کی سلامت رہے مجید نے اونٹھے دے یہ اس پہ ہے قتل میں بھی یہی ہے اگر کسی نے قتل کر دیا قتل عمل تھا قتل خطا تھا تو اس میں دیت ہی ہوتی ہے کہ ساس نہیں ہوتا خطا میں قتل ہو گیا آپ نے تیر چلایا گولی چلائی جنرل کی بھی جائے انسان کو لگی تو اس کی جان تو نہیں جائے گی انسان ہے لیکن اگر کسی نے ایک آمدان قتل کیا تو قتل ہی ہوگا لیکن اگر ایک بندہ مقتول کے بورا سا کہتے ہیں کہ ہم اسے قتل نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم یہ دیت مل جائے تو اس کا دیت دیت جائے گی ڈیپینڈوشی بھی کرتا ہے اصل کے ساس میں زندگی ہے لیکن اگر کسی کے ساس نہیں لینا چاہتا تو بھائی کو معافی جنابِ اوفرن مالک نے میں سلا اسی وقت گوڑے کوئی لگائی بھاگتے ہوئے کہا بلکل یہ حکم نافذ نہ کرنا مجھے امیر مومین سے ملنے کا موقع دو چلتے ہوئے نہ دن دیکھا نہ راب دیکھا مصطفیٰ کے ایک فرمان کے لیے اللہ کا مجاہد تڑک گیا اور دن راست گوڑا دوڑاتا دوڑاتا مدینہ پہنچ گیا اپنے گھر نہیں گیا جنابِ امر فروغ کی عدالت میں حاضر ہوگے کہا امیر مومین آپ کا حکم میں نے سینکڑوں میں یہ دور سنا کیا آپ نے یہ حکم بیجا ہے انگلیوں کی دیت کیا والے سے فرمان لگے ہاں میں نے بیجا ہے کہا اللہ کی قسم میں نے محمد الرسول اللہ کو سنا آپ فرماتے ہیں تمام انگلیوں کی دیت برابر ہے جنابِ امر فروغ کا چیرہ نیچے ہوگے کہا تھے نے پاس کوئی اور اس کی دریل موجود ہے کوئی اس کا گواہ موجود ہے سندیس کہا ہاں مدینہ میں گواہ موجود ہے لاؤ جب دوسرا گواہ ملا تو جنابِ امرِ فاروق رونے لگے اور فوری دور پہ اپنے ساڑے رشتہ مغالی ہے اور قاتم گوایا اسے کہا امر کا حکم کا مار دو اس پہ لکیریں مار دو لیکن انچہ ختم نہیں کرنی لکیر مارو اس کے اوپر لائن لگاؤ اور نیچے محمد الرسول اللہ کی حدیث لکھ دو اور لکھ دو آمنتو بے نبی اللہ صدق رسول اللہ میں دل سے ایمان لائیا محمدِ مصطفیٰ بے میرے نبی نے سچ کہا ہے عمر بھول گیا ہے اللہ مجھے معاف کر دوستو ہم تو عمرِ فاروق کی بات محمد الرسول اللہ کی حدیث کے مقابلے میں آئے تو ہم اسے نہیں مانتے عثمانِ غنی کی بات آجائے اسے نہیں مانتے علی المرتضی کیا جائے حسنین کریمین کیا جائے تمام صحابہ کیا جائے ہمیں درست کیا ملا کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جسے غیر مشروط آپ نے اتباع کرنی ہے بغیر شرط کے کوئی شرط نہیں ہے باقی ابو بکی صدیق سلے کا رضی اللہ عنہ آخری امت تک آخری امت تک ہر ایک ہی بات شرط پر مانی جائے گی کہ اگر وہ رسول کا تابع ہے تو ہم اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما دوست و رسول کائنات نے شاد فرمایا کہ اس دن ایک تو کنان ڈوبا اور بھی بڑے بڑے ڈوب گئے ساٹھ ستر سی تھے جو بچ گئے جنور کچھ بچ گئے ایک عورت تھی اس کا دودھ پیتا بچا اس نے سینے سے چمتایا ہوا تھا اور وہ بھی مشرکہ تھی اس نے کہا کہ مجھے آج یہ پہاڑ بچا لے گا اس نے پہاڑ کے اوپر چڑنا شروع کر رہیا پانی پیچھے پیچھے وہ آگے آگے جب پانی اور اونچا ہوا وہ اور آگے گئی اور اونچا ہوا اور آگے گئی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑی ہو گئی پانی پہاڑ پہ پہنچ گیا تو اس نے کھڑی ہو گی پانی اس کے گھٹنوں تک پہنچا کھڑی ہے پانی یہاں تک پہنچا کھڑی ہے پانی یہاں تک پہنچا جب پانی اس کے کندوں تک پہنچا بودھو ڈھوپنے لگی اس نے کہا میرا شیر خار بچہ ڈھوپ جائے گا اس نے اپنے بچہ دونوں ہاتھوں سے ایسے اٹھا لیا ماں کی مامتہ ہے کافر بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں مشتر کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہیں بچہ اٹھا لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اللہ کو کسی مشتر پہ رحم نہیں آتا اگر مشتر پہ رحم آتا ہوتا تو اللہ توفار نومے آج اس ماں کی مامتہ کی فریاد سن کے اسے بھی بچاتا اس کے بچے کو بچاتا لیکن ایک چھلائی ماں بھی گئی اس کا دور پیتہ بچہ بھی لیا کہ اللہ ہر شیعہ برداشت کر لیں گے لیکن شرک گوارا دوست و توحید کو سمجھو خدا اللہ کو مشتر پہ ترس نہیں آتا نہ اس دنیا میں نہ وہاں اوندے موں گسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ میں سان شہید رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہم انسان ہیں ہم آدھوں اندر ہزاروں قطائیں ہو سکتی ہیں لیکن اے اللہ تو گواہ ہے ہمیں زندہ جلا دیا جائے قتل کر دیا جائے ہم تیرے ساتھ کسی کو شریع کرنے والے دوستو واپس آتا ہوں نبی یونس علیہ السلام کی بات سنیں لمبی بات نہیں کرتا پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں رس کم ہوتا ہے لوگ کا انٹریسٹ کم ہو جاتا ہے کوئی اہلی حدیث ایسا ہے کائنات میں توحید کی بات سنیں اور کہیں میرے انٹریسٹ کم ہو گیا اسے ایمان کی فکر کرنی چاہیں ایمان کی فکر آج موبائل کھولتے ہیں رات کو اس کی ٹائمی چکی ساڑھے ساڑھ گھنٹے موبائل دیکھا چھے گھنٹے دیکھا آٹھ گھنٹے دیکھا بعض لوگ ایسے بھی ہیں دس دس گھنٹے ڈیلی ان کا موبائل رپورٹ کرتا ہے کہ دس گھنٹی ہو جائے ہیں مرجیں کا بس کر رہے ہیں ایسے بھی ہیں دوستو ایک زمین ہوتی ہے نا بنجد ملک سار زمین ہوتی ہے نا بنجد تو اوپر سے پانی پڑتا ہے تو بنجد زمین کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا ایک ہوتی ہے روڑی کڑا اس کے اوپر پانی پڑتا ہے کیا روڑی کے اوپر آپ نے گندب روڑی سے کاٹی ہے چاول کاٹے نہیں روڑی کے اوپر جب باران رحمت پڑتی ہے تعفن اٹھتا ہے بدبوٹ تھی ہے ہر طرف پورے کا پورا محول خراب ہو جاتا ہے بارش تو وہی ہے جو سمیر پڑی تھی جس نے آپ کو عام دیئے تھے انگور دیئے تھے خجور دیئے تھے پھل دیئے تھے لیکن یہاں تو تعفن ہے بات تیرے سینے کی ہے اگر سینے میں گندگی ہے شرک کی تو قرآن کی باران رحمت برسنے سے بھی بدبو ہی آئے گی خوشبو نہیں آئے گی خوشبو کے لیے تیرے دل کا نیٹ اینڈ کلین ہونا پاوتر ہونا ضروری ہے اپنے دل کو صاف کر اپنے اللہ کے لیے جب دل صاف ہوگا تو قرآن کی یہ آیات تیرے دل پہ اتریں اتنی آیا جناب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو واض کر کر کے جب تھک گئے تو انسان ہیں انبیاء بھی بشر ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں بشری تقاضی تو ان کے بھی ساتھ ہوتا ہے اپنی قوم کو اللہ کی عذاب کا ڈراؤا دے کے چلے گئے انڈکھا کہ ظالموں بد وقت تو ایک بھی ایسا نہیں ہے تمہارے اندر جو میری بات مانیں اب اللہ کا اصحاب آئے گا میں جا رہو تم جانو تمہارا کام جانو گئے کشتیوں میں سوار ہو گئے آگے کسہ قرآن پاک کا قرآن سے ہی بات عرض کر رہا ہوں کشتی میں بیٹھے درمیان میں جا کے کشتی جولنے لگی بھنوڑ میں بھس گئی جب ڈوبنے لگے تو اس وقت یہ طریقے کار رہا اللہ کی طرف سے یہ نظام تھا کہ کشتی میں کوئی مالک کا باقی موجود ہے کوئی بھاگا ہوا ہے کہا کون ہے جو آقا سے فرار ہوا مفرور کون بیٹھا ہوا ہے ہمیں بھی لے ڈوبے گا وہ قرآن ڈالا جائے جب قرآن ڈالا گیا جب قرآن ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا انہیں کہا اتنا بلا مالک خوبصورت چیرہ متوالا جریلو قدر یہ چیرہ مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا غلطی ہو گئی پھر ڈالو پھر قرآن ڈالا پھر ان کا نام نکلا کہاں پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے ایک بار پھر دیکھو جب پھر قرآن ڈالا تو کس کا نام نکلا یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب مجھے چلنا ہے امتحان شروع ہو چکا ہے ازمائش کی گھڑیاں آ چکی ہیں ان کو کہا بس تم سلامت رہو ہم چلتے ہیں چھلانگ لگائی اور سمندر میں کود گئے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا بہت بڑی لکھا ہے بعد میں فسرین یاد کی ردید تحقیق کے مطابق وہیل مچھلی تھی وہ آئی اللہ کے حکم سے نگل گئی کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں پندہ کس طرح زندہ رہ سکتا ہے ماں کے پیٹ میں نو ماں زندہ رہ سکتا ہے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی وہ زندہ رکھ سکتا ہے وہ مالک ہے تو کہتے ہیں کہ قبر میں ایک انسان کا امتحان جس طرح اس کی زندگی یہ بھی ماں کی پیٹ قبر ہے اس قبر سے اس بڑی جیل میں جب دنیا کا بندہ آتا ہے تو پھر اگلی جیل میں گرفتار ہونے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے جو اللہ ماں کے پیٹ میں میرے ساتھ سرگوشیاں کر سکتا ہے اس کے فرشتے قبر بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں جناب نبی یونس علیہ السلام خود گئے مچھلی لے گئے انہیں مختلف روایات ہیں کس کے اندر چالیس دن کس میں سال کسی میں چار سال بھی بات نے لکھا ہے بہرحال چالیس دن وڑی دوایات کچھ موتبر ہیں اسرائیلیات کہا کہ ٹھیک ہے اس پیٹ کے اندر رہو لیکن اللہ نے سنس نبی کی باقی رکھی بیماری اور تکلیف میں بھی اللہ جسے چاہتا ہے اپنی توحید کے دور راگب رکھتا ہے اس کی سنس نہیں ٹوگتی جب تک سانس نہیں ٹوگتا وہ اپنے اللہ ہی سے مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہمارے اس بندے نے اندیروں میں ہمیں آواز دیں گے کہا اللہ تو پاک ہے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تیرے اس وقت کوئی معبود نہیں ہے مجھے معاف کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اگر ہمارے نبی یونس یہ فریاد نہ کرتا لَلَا بِيْسَ فِي بَتْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ میں قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیتا لوگ قبروں سے نکلتے یونس مچھلی کے پیٹ سے آتا قرآن ہے دوستوں موبال کدھر پھرتے ہو قرآن قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیتا جرم کیا ہے انہوں نے تک کوئی شرک نہیں کیا سوچا بھی نہیں ہے پاک نبی پویتر نبی لے گر بھاگا کیوں ہے میری وحی کے بغیر بھاگا کیوں ہے اس کا اپنا اجتحاد ہے اجتحادی غلطی ہے یہ جانے اس کا قوم جانے لیکن اللہ نے دعا کو قبول کر لیا لیکن اس سے مزے کی بات آگیا آرہی ہے وہ پیچھے قوم نے جب عذاب دیکھا نہ آگیا تو قوم کے گسیانے بندے کہنے لگے اور ظالموں بدبختوں ہم بڑے ہی بے شرم لوگ ہیں اور نبی یونس سچا اس کا رب سچا اس کے وعدے سچے اس کے خامات سچے اٹھو اللہ پہ ایمان لے آؤ چلو نکلو بہائر اور ان میں یہ تھا کہ جب وہ اللہ سے مانگتے تھے دورمیان میں کوئی چھات نہیں ہوا کرتی تھی وہ کہا کرتے تھے کھلے میدان میں اس طرح استسخاہ کی نواز بڑھ دیا کھلے آسمان کے لیے یہ کوئی حکمت ہے ویسے جب آپ اللہ سے دعا مانگا کر دیں باستر میں بیٹھ کے مانگیں لیکن کھلے میدان میں حکمت ہے استسخاہ کھلے میدان میں وہ بھی کھلے میدان میں قوم آگئی اور ساری کی ساری قوم سجدے میں جاؤ گئی سجدے میں گر گئی اللہ ہمیں معاف کر دے تو سچا تیرا نبی سچا ایک موقع دے دے اللہ ایک موقع دے دے ایک موقع دے دے ہماری غلطی کو معاف کر دے تیرا نبی کدھر ہے ہم نے بہت تلاش کیا ہمیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے ایک بار یونس آ جائے تیری کبریائی کی قسم ہے ہم سر موسوئی کی نوک کے برابر بھی تری نافرمانی نہیں کریں گے اللہ کو احم آگیا اور ہم اگرہ حیمین ہیں رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا دوستو اگر کوئی کریم بندہ ہو نیک بندہ ہو رحم کھانے والا ترس کرنے والا بندہ ہو بڑے سے بڑا گناہ بھی کیا ہو ڈکیٹی چوڑی بھی کی ہو آپ اس کے سامنے جا کے کہیں تو تو رحم کرنے والا ہے میری گلتی معاف کر دے کریم بادشاہ معاف کر دیتا ہے محمد رسول اللہ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا آپ فتح مکہ کی صورتحال سے اگاہ ہوئے ہیں کن کن کو معاف کیا تو اللہ تو کریموں کا کریم ہے اور ہم اگرہ حیمین ہیں اللہ تعالی نے اس قوم کو معاف کر دیا قوم کو حضاب واپس لے گیا سٹار اٹھایا وہ طوفان اور آنڈیاں سرک چڑی ہوئی تھی واپس سلی گئی انہوں نے اللہ کا شکر دا کیا کہا تلاش کرو نبی یونس کہاں گیا لیکن نبی یونس نہیں ملتے انہیں پتہ نہیں ہے کیا ٹریڈی ہو گئی اور دوستو نبی یونس ہو وہ سرے موئی در سے ادھر ہو اللہ اسے قید کر لے اور بترین مشرق اللہ سے معافی مانگ لے اللہ انہیں بخش دے اور اس حضاب کو جنت میں لے جائے نبی یونس علیہ السلام کی قوم جنتی ہو گئی دیکھ لینا قیامت کے دن نبی یونس کی قوم ان کے ساتھ جنت میں جائے گی کیونکہ معافی ہو گئی توحید قبول کر لی اور لے وہ جنتی ہو گئی انہیں سغابل گئی پکڑ لیا گیا ہمارے شہر کی اقبال نے ایک شیر کہا تھا اپنی اپنی مرضی کی لوگ تشریعات کرتے ہیں لیکن جو اقبالی آپ کو سمجھتے ہیں اسے پتہ ہے کہ اقبال نے ایک شیر کیوں کہا تھا اس نے کہا تھا یونس علیہ السلام کے قصہ کو سامنے رکھتے ہیں اس نے کہا تھا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پڑ دے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پڑ دے پیرانے کلیسہ کو کلیسہ سے ہٹا دو اس نے کہا تھا یہ دین کا کوئی ٹھیکے دار ہو اگر نبی یونس کی پکڑ اور اس کی گناہگار قوم کو معاف کر دیا گیا ہے تو کوئی پیر کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی بڑے بگڑ والا کوئی بڑے دستار اور جبے والا اللہ نے اس کو کوئی دین کا ٹھیکہ نہیں لیا باترین سے باترین گناہگار بھی اللہ کے قدموں پہ سار رکھے اللہ اسے سارا کی بستیوں سے اٹھا کی اجھے سریعہ پر فائز کر دے آج اہلی حدیث کی یہ دعوت ہے علماء اکرام وہی قابل احترام و قابل اعزت ہیں جو حکم اللہ کا سناتے ہیں طریقہ محمد الرسول اللہ کا بتاتے ہیں وہی قابل اعزت ہے وہی علماء حق باقی علماء جو توحید نہیں بتاتے توحید کی بات نہیں سناتے میں تو آج کل دروس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ایک لاکھ چوبی ہزار ایک صحیح روایت میں ایک لاکھ پندرہ ہزار بڑی فگر زیادہ مضبوط ہے عام چوبیس ہزار والی مروف ہوئی ہوئی ہے غالباً ایک لاکھ پندرہ ہزار تین سو انبیاء الرسول کی تعداد آتی ہے صحیح روایت ہیں ایک لاکھ سے زائد انبیاء الرسول نے ماریں کھائیں شہادتیں بائیں قتل ہو گئے انہیں کاٹ دیا گیا ان کا گوشت لوہ کی کنگیوں سے نوچ نوچ کر ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا انہیں آروں سے چیر دیا گیا اللہ کس لیے کس لیے ان کی جانے لی تو نے نبیوں کی جانے لی نبیوں کی خون لیے نبی قربان ہو گئے جواب آتا ہے میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ میرا لا الہ الا اللہ باقی رہے توحید باقی رہے ہر نبی کا مشن اپنی عبادت کروانا نہیں ہوتا اپنے ہاتھوں کو بوسے دلوانا نہیں ہوتا قدم بوسیاں کروانا نہیں ہوتا بلکن کورو ربانیین بما کنتم تعلیمون الکتار و بما کنتم تدرسون اللہ فرماتے ہیں میں نے آج تک کسی نبی اور پیغمبر کو اس چیز کی اجازت نہیں بھی کہ وہ یہ کہے آؤ میری طرف میں ہوں نا ایک جملہ چلا ہوئے نا دائی لاکھ بتا ہی کہاں کہاں تو بعدہ نہ فکر نہ کر میں ہوں نا تو ہے کیا تیری اوقات کیا اللہ فرماتے ہیں کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ کہے ربانیین بما کنتم تعلیمون الکتار نبی کبھی بھی اپنے پیچھے نہیں لگاتا کہ تم مجھے سجدے کرو میری عبادت کرو سارے کہتے ہیں ربانی ہو جاؤ ملیکن کونو ربانی گین بما کنتم تعلیمون الکتاب کتاب کا درس بھی یہی خطبہ بھی یہی انبیاء کی دعوت بھی یہی پیغام بھی یہی ایک اللہ ایک مشکل کشاہ ایک حجت روا انتم الفقراء الاللہ تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو واللہ ہووالغنی الحمید میرا اللہ ہی حمد والا اور تعلیف والا ہے غنید دوستو آج اس محول میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے بھی موجود ہیں میرا ایمان ہے ایک ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی کرام انقاطبین بھی ہیں حفظت ہم الملائکہ ایسی محولیں جن میں اللہ کی توحید کی بات کی جا رہی ہو اس کو فرشت سکینہ دیتی ہیں ڈام لیتی ہیں اور پھر آسمان دنیا دکھ پر بچھاتی ہیں اللہ جانتے ہیں کسی لالش کے لیے حرص کے لیے نہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا نہ کسی نموز اور نوائش کا مقصود ہے نہ میرا ہم نے اس لیے خالص توحید کی بات اس پر وردگار طالب ہے تیرا کل جہاں مطلوب ہے تُو بولیے طالب ہے تیرا کل جہاں مطلوب ہے تُو طالب ہے تیرا کل جہاں مطلوب ہے تُو ساجد ہے تیرا کن فقام مسجود ہے تُو ہر مومن و مت پرست ہے شادا تیرا صد کے تیرے نام کی وہ مابود ہے تُو وہ مابود ہے تُو کہ جس کے لیے محبت رسول اللہ سلسلیم طائف کی وادیوں میں خون سے نہاتے رہے اہد کے مدان جندان مبارک شہید کر کے خون کی وادیوں میں نہاتے رہے کیا کیا خون خاک نشینا تھا پیوند خاک کیا ہوا ہم انسان ہیں اگر ہمارا خون زمین میں مل بھی گیا مٹی ہو گیا پرواہ اس بات کی نہیں ہے اللہ تری تو ہی دنیا میں باقی رہنے چاہیے حکیم صادق سیالکوٹی 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 اللہ تعالیٰ علیہ کہو رحمت اللہ حافظ شریف صلو سیالکوٹی رحمت اللہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ مولانا ابراہیم ریاستی رحمت اللہ اللہ میں رسال علماء اکرام حق کہنے والی جو دنیا سے جا چکے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے ٹپٹی باغ میں پچیس سال خطبہ دیا الحمدللہ ربو صدی صدی کا چوتھا حصہ چودی ریاض صدی تشریف فرمائن کی والد چود اسلام اللہ ان کی قبر کو نور سے بار دے بچوں کی طرح محبت اور پیار کیا اتنا عرصہ ایک ہی مسئل میں آئے تو کوئی ایک سالیت تھے تو محبت تھی پیار تھا تو وقت چلا چھوڑا تو بچ چھوڑ دیا بیٹ چلا گیا بات اتنی ہے کہ وہ چھوڑا سا تھا والد صاحب ہمیں اپنی انگلی سے لگا کے لائے کرتے تھے دو ہی مسئلیں تھی ایک مولانا امیر سیالکوٹی امیر محترم والی اور دوسری مسئل جبتی باغ والی تو کبیودر جاتے کبیودر جاتے اور زیادہ تھے جبتی باغ میں آیا کرتے تھے حکیم صاحب کا ہر خطبہ توحید پہ ہوتا تھا ہر خطبہ توحید پہ ہوتا تھا جائیں اگر آج بھی کوئی ان کا سننے والا حکیم صاحب کا سننے والا آج بھی کوئی زندہ ہے تو اسے جا کے کہو کہ حکیم صاحب کے کسی خطبہ میں توحید کے علاوہ کوئی بات ہو ہر خطبہ توحید پہ ہر خطبہ توحید پہ اور وہ اپنے خطبہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں یہ کہہ دے توحید تو یہ ہے خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے ہماری توحید ہے اللہ کے لیے اہلِ توحید سے محبت ہے اللہ کے لیے محبت ہے اللہ کے لیے دوستی ہے اللہ کے لیے نشمی ہے الولا والبرا یہ مسئلہ کبھی علمی مسئلہ علماء سے سمجھے الورا والبوا والبرا یہ کیسا مسئلہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ کے لیے جدہ ہو جانا رسول کائنات ایک بندہ گھر سے چلا پہلی قوموں کی بات ہے اللہ نے فرشتے کو رستے میں کھڑا کر دی انسانی شکل میں دعا اسلام ہوئی پوچھا کون ہو کہاں جا رہے ہو اس نے کہا میرا یہ نام ہے اس بستی میں یار ہوں کہاں کو خالہ ہے پھپو ہے عزیز ہے اس نے واللہ کوئی رشتہ دار رہی ہے کوئی کاروباری معاملہ کو لین دین جا رہا ہے انہیں کوئی کاروباری معاملہ نہیں ہے کوئی لین دین نہیں ہے پھر جاں کیوں رہے خامحہ اپنی ٹانگیں توڑنے وہ سبب کیا ہے اس نے کہا میرا ایک دوست اس بستی میں رہتا ہے میں اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ وہ توحید والا ہے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں فرشتہ آنکھ جکرے میں غائب ہونے سے پہلے ایک میسیز دے گیا رسول کائنات سنواتے ہیں اس فرشتے نے کہا میں اللہ کا مقرر فرشتہ ہوں انسانی شکل میں مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہیں بشارت دوں تو جس طرح اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے بڑھ کے تجھ سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے ہو جاؤ اپنے بچوں سے بھی پیار کرو اللہ کے لیے اپنی بیوی سے محبت رکھو اللہ کے لیے والدین کے پاؤں دو دیا کرو اللہ کے لیے ویسے تو خدمت کرنی ہی کرنی ہے لیکن کیا کہنے یہ میرے کتنے پیارے محبوب چہرے سامنے بیٹھے ہوئے اس محصد میں کبھی آیا کرتا تھا اس دور میں آج بھی ماشاءاللہ اسی عقیدے پہ قائم یہاں کھڑے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت کر دے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالیمان فرما اللہ ہماری لکشوں اور غلطیوں کو معاف فرما کہنے سننے بولنے میں کو غلطی ہو گئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اللہ توحید پہ زندہ رکھ اللہ توحید بہت عطا فرما ہمارے اہل توحید جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسی کر دے اللہ ان کے قبر کی اندھیرے دور کر دے اللہ ان کی قبر کو معبر کر دے ہمارے بھائی ملک اورنگزیب صاحب ان کے بڑے بھائی اور جو بہت سے عزیز دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے اللہ کے لیے جو ہمارے دوست تھے محبت کرنے والے تھے اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسی کر دے وآخر دعوی الحمدللہ